سلام اور آداب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج چودہ مارچ دوہزار چوبیس اور دنیا انسانیت کے ایک عظیم محسن مفقیر کے آج برسی ہے تو ہم نے چاہا کہ تھوڑی سی ان پر آج مفتگو کریں میری مراد ہے محسن انسانیت حضرت کال مارکس مرہوم کال مارکس جو ہے 1883 سے 1888 تک آپ جنم لینے کے بعد جو آپ نے کام کیا دنیا میں تحریری طور پر لوگوں کا شعور بلند کرنے کے لیے اور جو ایک انقلابی پروگرام آپ نے پیش کیا اور اس انقلابی پروگرام نے انسانیت کی تاریخ پر وہ گہرے نقوش چھوڑے کہ ابھی تک تمام تر کوششوں کے باوجود وہ نقوش مٹائے نہیں جا رہے مذہب والوں کی طرف سے مسرمایہ داران نظام والوں کی طرف سے جاگرداران نظام کے حامیوں اور اس کے جو موافقین ہیں ان کی طرف سے سب کی طرف سے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں آئندہ بھی ہوتی رہے گی لیکن اس مرد حق اس محسن انسانیت کی نقوش اور اثرات کو نہیں مٹائے جا سکا اور نہیں مٹائے جا سکے گا کائل مارک سے پہلے آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہر جگہ بادشاہتیں قائم تھی بادشاہوں کو ہٹانے کے لیے کوئی نظام نہیں تھا کوئی طریقہ ایکار نہیں تھا اور اس دور میں عوام جس کو کہا جاتا ان کو رعایہ کہا جاتا تھا اور رعایہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی یعنی جو کچھ حیثیت جو کچھ مقام جو کچھ مرتبہ حاصل ہوتا تھا وہ بادشاہ کو حاصل ہوتا تھا وہ فیوڈل عزم کے علمبرداروں کو حاصل ہوتا تھا جاگرداروں کو حاصل ہوتا تھا یا جو سرمایہ دار تھے ان کو تو جو عام آدمی ہے جو عوام ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے ان سے متعلق کوئی بات اگر ہوتی بھی تھی تو بس وہ بہت نکارخانے میں توتی کے آواز کی طرح ورنہ ایسا نہیں تھا وہ بلکل ہاشیے پہ تھا تو اس دور میں آپ نے انقلاب اور تبدیلی کا پورا ایک پروگرام دیا اس کا پورا راستہ دیا اور چونکہ اس دور میں اور طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ مسلح جد و جہود کی ذریعے انقلاب برپا کیا جائے تو آپ نے اسی راستے کو بتایا اور پھر صرف اس کے بعد ماں بعد انقلاب یعنی انقلاب لانے کے بعد کیا پروگرام کیا پروڈجٹ کیا نظام ہے اس کی پورے خددخال آپ نے بیان کیے جب ہم مارکس کے اوپر بات کرتے ہیں کائل مارکس کے اوپر تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مارکسی فکر کی جو دو بنیادیں ہیں ایک اس کی ہم ماں بعد طبیعتی بنیاد کہیں گے یعنی وہ اصول وہ بنیادی فکر جس کے اوپر یہ پوری عمارت کھڑی ہے اور پھر اس کا ایک نتیجہ ہے جو اس کا معاشی نظام ہے تو ہم اس فکر کو ہم جدلیاتی مادیت کے نام سے اس کو پکارتے ہیں فلسفے میں اس کو اسی نام سے کائل مارکس نے خود اسی کو اسی نام سے بیان کیا ہے اصل میں جدلیات کا جو فلسفہ ہے وہ اس سے پہلے ہیگل کے ہاں بہت وضاحت اور سراحت کے ساتھ پایا جاتا ہے لیکن چونکہ ہیگل جو ہے وہ آئیڈیلزم کا سے متعلق تھا یعنی فلسفے میں کئی مکاتب فکر ہیں لیکن دو بنیادی مکاتب فکر جس سے باقی مکاتب فکر مکلتے ہیں ایک ہے مادیت کا مکتب فکر اور ایک ہے مثالیت کا مکتب فکر تو جو ہیگل ہے وہ مثالیت کے مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا اسی بنیاد پر انہوں نے جو جدلیات ہے اس کے ذریعے انہوں نے خیات اور کائنات کی پوری توجیح اور اس کی پوری تفسیر اور اس کی پوری تشریح کرنے کی کوشش کی لیکن اسی کو کائل مارکس نے الٹا دیا اس کو سیدھا کیا مارکس یہ کہتے ہیں کہ ہیگل کا فلسفہ سر کے بل کھڑا تھا میں نے اس کی حید صحیح کر دیا یعنی اس کو پاؤں کے بل کھڑا کر دیا اور اس کو نام دیا جدلیاتی مادیت جدلیاتی مادیت در حقیقت کائنات کے اثرار اور رموز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مادی جدلیت کے طریقے سے کام لیا جانا اس کو کہا جاتا ہے کائل مارکس نے اسی سے کام لیا ان کے نزدیک کائنات کی جو تخلیق ہے وہ کسی ماورائی یا غیر مرائی طاقت کا سرچشمہ نہیں بلکہ جدلیت کی عمل سے یہ کائنات ظہور پذیر ہوتی ہے اور کائنات کی تمام اشیاء مادی جدلیت کے قانون کے تحت ایک منذبت اور منظم طریقے سے ایک اصول میں بندی ہوتی ہے نہ صرف حیات اور کائنات کے فلسفے کو انہوں نے جدلیتی مادیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی اس کا حل پیش کیا بلکہ جو سماج کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہے اس کے لیے بھی کائل مارکس نے اسی اصول کو اپنایا اسی فلوسفی کے ذریعے انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جو کائنات کے انسانی سوسائٹی میں انسانی معاشر میں بھی جو کچھ تبدیلی آتی ہے جو کچھ انسان بتری نقطہ آغاز سے نقطہ انتہا تک جو جاتا ہے معاشرے میں جو تبدیلی آتی ہے جو سماج کی جو تحریکیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی کائل مارکس نے یہی فلسفہ پیش کیا جس کو ہم جدلیاتی مادیت کا فلسفہ کہتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ خدا روح آخرات نبوت یعنی جو مذہب کے یا جو فلسفے میں جو مثالیت پسند مکتب فکر کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جاتی ہے فلسفے کا جو مثالیت پسند مکتب ہے وہ عام طرح پر مذہب سے اس کو قریب سمجھا جاتا ہے اور مادیت پسند فلسفہ جو ہے وہ بالکل مثالیت پسند فلسفہ مکتب کے اور مذہب کے جو ہے وہ بالکل اُلٹ ہے اسی طرح مادہ اور ذہن میں اولیت کس کو حاصل ہے یہ مثالیت پسندی اور مادیت پسندی کا بنیادی جگڑہ ہے جس کے اندر حیگل اور باقی جو افلاتون اور اس طرح کی جتنے بڑے دماغ گزرے جو مثالیت پسند فلسفی کہلاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شعور یا ذہن ہے اولیت مادہ اس کی پیداوار ہے جبکہ جو مادیت پسند ہے وہ اس کے بالکل اُلٹ بات کرتے ہیں اور کائل مارکس اسی کے قائل تھے کہ مادہ جو ہے وہی اصل ہے اور جس کو آپ ذہن یا شعور کہتے ہیں وہ اسی مادے کی پیداوار ہے تو یہ ایک فلسفیانہ پوری بیس ہے تو وہ کائل مارکس نے ان چیزوں کے ذریعے یوں سمجھ دیجئے کہ اہد جدیدیت میں جو الہاد ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس الہاد کو آپ نے فکری علمی اور باقاعدہ سائنسی بنیادیں فراہم کی لیکن اس دہریت یا اس الہاد کے اندر جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے وہ ہے مقصدیت سے بھرپوری الہاد یعنی اپنی ذات سے اٹھ کر انسانیت کے لیے معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے معاشرت کی بہتری کے لیے پوری توانائی کو صرف کر دینا اور جو ماباد جدیدیت کا جو الہاد ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بلکل بے مقصد الہاد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پھر وہ مقصدیت نہیں رہتی تو مارکس نے جس الہاد کی بات کی یا جو ان کے فکر سے جو الہاد ابرتا ہے وہ بھرپور مقاصد سے بھرپور ہے اچھا کاری ماسک کا جو فلسفہ ہے ان کی جو فکر ہے جو کچھ انہوں نے فلوسفی پیش کی اور جو انہوں نے معاشی نظام دیا جس کو ہم سوشلزم اور کمینزم کے نام سے جانتے ہیں اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا یعنی خاص طور پر جو تیسری دنیا ہے عام یعنی جو خاص طور پر جس کو ہم تیسری دنیا کہتے ہیں یا جو ابھی بلکل وہ معاشرے کے طبقات جن کو انسانی حقوق حاصل نہیں تھے جو باقی بالدس طبقات کے ہاتھ میں جو لوگ پس رہے تھے ان سب کے اندر اور آپ کو دانشوروں میں فلسفیوں میں سیاست دانوں میں سائنس دانوں میں ہر جگہ ان کے فکر اور فلسفے کو پیجزرائی ملی مارکس کا جو فلسفہ ہے معاشی خاص طور پر آپ دیکھ لیں وہ اپنے دور سے بہت پہلے اس کو پیش کیا گیا اور بہت پہلے اس پر تجربے کی کوشش کی گیا انسان ابھی وہاں نہیں پہنچا مارکس کے دور کو تو دور کی بات ہے آج بھی ابھی انسان وہاں نہیں پہنچا یہ بہت زیادہ انقلابی تھا بہت زیادہ قربانی مانگنے والا فلسفہ ہے بہت زیادہ عیسار پر مبدی فلسفہ تھا تو انسان یعنی آپ یہ سوچیں اس دور میں یہ تک تصور نہیں تھا کہ بادشاہ اور ایک عام آدمی قانون کے سامنے برابر ہے تو وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو تمام باقی ضروریات میں برابر ہونا چاہیے یہ ناقابل فہم بات تھی ناقابل قبول بات تھی تو اس لیے وہ ابھی تک لیکن مستقبل جو کچھ ہے سو دو سو تین سو سال آپ دیکھئے گا کہ فیوچر اسی کا ہے مستقبل میں انسان یہی پر آئے گا کیونکہ اس سے بہتر فی الحال انسان نے مثالی نظام کوئی وضع نہیں کیا غیر مثالی کہ ہم بات نہیں کر رہے خیر تو یہ تمہیں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کے سوچنے والے دماغوں کو غریب طبقات کو متوسط طبقات کو سب کو متاثر کیا یہاں تک کہ آپ کی مسلم دنیا میں عرب دنیا میں بھی آپ دیکھیں مارکسی فکر کا بہت غلغلہ رہا ایران کے اندر اس پر بہت زیادہ کام ہوا وہ تو بات میں انقلاب کے دوسری طرف اس پر ہم نے بات کی ہوئی تفصیل کے ساتھ اسی طرح واقع دنیا میں بھی آپ کے پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے سوچنے والے دماغ اس طرف گئے جب آپ متحدہ ہندوستان میں تھے اس وقت بھی تو آپ کے ہاں جو ایک بہت عظیم شخصیت ہے جن کو آپ شائر مشرق بھی کہتے ہیں مصور پاکستان بھی کہتے ہیں میری مرات ہے حضرت علامہ اقبال وہ بھی اس فکر سے بہت زیادہ متاثرت ہے اور ان کے اپنے زندگی میں بھی ان پہ یہ کہا گیا کہ یہ مارکسی یا سوشلسٹ ہے اور ان کے مرنے کے بعد اس پر کافی کام مام بھی ہوا ہے اب اقبال چونکہ وہ ایک مذہبی مفقیر بھی ہے وہ ایک ریلیجیس نکتہ نظر رکھنے والا شخص بھی ہے اس حوالے سے وہ کار مارکس سے مختلف ہو جاتے ہیں لیکن مارکس کے پیش کردہ انطلاب اور انسانوں میں جو معاشی مساوات یہ حقوق کی حوالے سے انشانوں میں مساوات کی جو بات کی اقبال اس سے شدید متاثر تھے خود کار مارکس سے متعلق دیکھیں علامہ اقبال کے ایک دو اشار بہت مشہور ہے جعوید نامہ میں اقبال کہتے ہیں صاحب سرمایہ از نسل خلیل سرمایہ جو داس کے پٹل حضرت کار مارکسی کتاب ہے اس کتاب کا اردو میں جو ترجمہ بنتا ہے وہ سرمایہ ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل یعنی جو سرمایہ کتاب کا جو لکھنے والا ہے وہ حضرت خلیل کے نسل سے ہے یعنی یہودی یعنی آن پیغمبر بے جبرائیل دیکھیں آپ یعنی بہت بڑے ٹائٹل ہے کہ وہ پیغمبر ہے لیکن اس پیغمبر کے بعد جبریل نہیں ہے کیونکہ مارکس کا اپنا دعویٰ بھی نہیں تھا اور زائش سے بات ہے کوئی اور شخص ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ جو آخری بات کہی کہ قلب او مومن یعنی جو مومن کا ایک تصور ہے ایک شخصیت یہ ہمارے ہاں بن گیا کہ یہ مسلمان ہے اب ان کا کریکٹر ان کی صفات دیکھے ان کے تیار یہ تو انتہائی گئے گزرے لوگ ہیں جو مومن کی جو شخصیت جو اقبال کی ہاں ذہن میں ایک تصور تھا یا جو اس کتاب کو ماننے کے اقبال دعویدار اس میں جو مومن کی جو صفات بیان کی گئی وہ اس کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ قلب او مومن دماغش کافر اس دل اس کا مومن ہے لیکن دماغ کافر ہے پھر آگے انہوں نے یہ لکھا کہ دین آن پیغمبر حق ناشناس بر مساوا شکم دارت اساس یعنی اگر چیہاں پر انہوں نے توسی تھی اس کو نقب بھی کی کہ کائل مارکس نے ساری فلوسفی کی بنیاد اس پر رکھ دی کہ شکم کے مساوات یعنی روٹی میں مساوات حالانکہ اقبال خود اس بات کو سراحتے بھی ہے انقلاب روس کو اور اس کے بعد بھی اس پورے فکر کو اقبال خود جاگرداری کی خلاب بات کرتے رہے سرمایہ داری کی خلاب بات کرتے رہے یہاں تک اقبال نے خط میں لکھا کہ آپ سوشلزم کے اندر خدا کو ایٹ کر دو تو وہ اسلام بن جاتا ہے تو خیر لیکن ان کو یہ اختلاب تھا وہ مذہبی مفقر ہونے کی حصیت سے کہ کائل مارکس چونکہ صرف مادی اس کو مانتے تھے وہ روحانیت کو یا مذہبی معنوں میں ٹھیک ہے ان چیز ان کو نہیں مانتے تھے تو اس پہ اقبال کا نقض ہے اور وہ نقض بنتا ہے ایک مذہبی مفقر ہونے کے ناتے ایک اور شہر میں اقبال نے کہا ای قلیم بے تجلی ای مسیح بے صلیب یعنی وہ حضرت موسیٰ ہے جس کے پاس تجلی نہیں ہے وہ مسیح ہے جو بے صلیب ہے نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن ان کے بغل میں ایک کتاب ہے اسی طرح ضرب ایک علیم میں جو اشتراکیت پر اقبال کے ایک نظم ہے اس کے اندر بھی اقبال نے پورے ایک اس کی جو تعریف کی ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جو آخری شہر وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں جو حرف قلیل اف میں پہشیدہ ہے اب تک یہ جو سور بقرے کے اقایت ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرش کرے تو ان سے کہو جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مارکسزم یا یہ استراکیت یا یہ سوشلزم کی بنیاد ہے تو کہا کہ جو حرف قلیل اف میں پہشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار تو اب یہ جو حرف قلیل اف میں پہشیدہ ہے اس کو وہی کہتے ہیں کہ یہ جو انقلاب آیا ہے شاید اس سے وہ ظاہر ہو ایک اور نظر میں وہ کہتے ہیں جو بہت مشہور ہے کہ اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو کاخِ عمرہ کے در و دوار ہلا دو گرمہ غلاموں کو لہو سوز یقین سے کنجش کے فرومائیہ کو شاہین سے لڑا دو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشِ قہن تم کو نظر آئے مٹا دو جس کھیت سے دہکان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو اس طرح سے ان کے ہاں بہت سارے انقلابی اشار انقلابی نظمیں موجود ہیں یہ سب اس فکر کا جو ہم کسی فکر کہتے ہیں جس ہم سوشلزم کہتے ہیں یہ اس کا اثر ہے اس نظم کے بارے میں بہت بڑے شارعی ہے اقبال ہمارے ہم گزرے ہیں محترم خلیفہ عبدالحکیم صاحب وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ نظم یعنی جو میں نے ابھی پڑھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو والا وہ کہتے ہیں کہ یہ نظم کمیونس مینیفیسٹو کا لب لباب ہے اور محنت کشن کے لئے انقلاب بلکہ بغاوت کی تحریک ہے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے روسی زبان میں اگر اس کا مؤثر ترجمہ ہو سکتا اور وہ لینن کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ اس سے بین الاقوامی اشتراکیت کا ترانہ بنانے پر آمادہ ہو جاتا تو یہ ایک بہت بڑے شارعی اقبال خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے اس نظم کے اوپر یہ تفسرہ فرمائے آخری بات ہمارے عام طور پر کہا جاتے کہ سوشلزم اور کمیونزم میں کیا فرق ہے تو اس کو مختصرا اور آسان انداز سے ہم یوں سمجھ سکتے کہ کمیونزم کی دو مرحلے ہیں مرحلہ اول کو سوشلزم کہا جاتا ہے مرحلہ دوم جو کہ آخری مرحلہ ہے اس کو کمیونزم کہا جائے گا یعنی سوشلزم کے اندر سرمایہ داری نظام کی کچھ اثرات بھی باقی رہیں گے اور مختلف علی اببہ جلال پوری کے الفاظ میں کہ سوشلزم کے اندر انسان کو اس کی محنت کے مطابق صلح ملتا ہے تو اس صلح میں اونچ نیچ رہے گا ٹھیک ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم لیکن محروم کوئی نہیں رہے گا یہ ذہن میں رکھئے گا یعنی سرمایہ داری میں جاگرداری میں کون محروم رہتا ہے کون نہیں رہتا ہے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ محروم کوئی نہیں رہے گا لیکن سوشلزم کے اندر ہر شخص کو اجرت ملے گی ہر شخص کو ملے گا اس کی ضروریات کی چیزیں اس کی زندگی کی لیکن اس کی محنت کے مطابق جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیونزم یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے گا اور یہ بالکل آخری مرحلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت مختصر اور بہت آمیانہ سے میں نے آپ کو بتا جئے کہ اس کے اندر سمجھنے کے لئے فرق اور یہ ہمارا اپنا پیش کردنی ہے یہ خود مارکسی کچھ تحریروں میں موجود ہے لینن نے اس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا ہے مثال کے تو پر جو لینن نے اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ کمیونزم کا مرحلہ اول ہے اور جو اس کی کیا کہنے چاہیے جو کمیونزم ہے وہ اس کا نکتہ انتہا ہے لیکن اب یہ اسطلاحات آم ایک اور چیز ہمارے ہاں جو مارکسی دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دنیا کے اندر سوشل اسٹیٹ کا جو تصہور آیا ہے فلاحی ریاست کا جو تصہور ہے تو ان کا یہ کہنا ہے یا ان کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ در حقیقت سوشلزم یا کمیونزم کے انقلاب کے راستے کو روکنے کے لیے ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ بھئی دیکھو ایک اسٹیٹ ہے وہ اپنے کمتر لوگ کو یا کمزور لوگ کو یا جو اپنے محنت سے زیادہ اپنی ضروریات کی تکمیل کی صلاحیہ جن میں نہیں ہے ان کے لیے دیکھیں اسٹیٹ کچھ کرتی ہے لیکن کتنا کرتے تو کہتا ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر کرتی ہے اور اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے اب اس سوشلزم یا کمیونزم کی ضرورت نہیں تو یہ آج چونکہ حضرت کال ماس کی برسی کے دن تھا آج تو میں نے چاہا کہ تھوڑی سیوز پر گفتگو ہو امید ہے ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی اسی ویڈیو میں انچاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ